اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو بھی جاندار پیدا کیے ہیں ان کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے جن کے بارے میں انسان نے آج تک نہیں سوچا ہے اللہ تعالیٰ نے کتے کو کیوں اور کیسے پیدا کیا کتے کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے نور المبین نامی کتاب میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز انہوں نے پیغمبر اسلام سے کتے کی خلقت سے متعلق سوال کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو تنہا رہتے تھے اور خوف کے مارے کامتے رہتے تھے شیطان روئے زمین کے درندوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ زمین کے فلا مقام پر آسمان سے تمہارے لیے ایک شکار گرا ہے تم نے آج تک ایسا بڑا اور مزیدار شکار نہیں کھایا ہوگا آو میں تمہیں اس کے پاس لے جاتا ہوں تاکہ اس کا شکار کر سکو شیطان درندوں کو اپنے ہمرا لے چلا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے قریب پہچا دیا شیطان نے درندوں کو ہنکارنا شروع کر دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو مار ڈالیں جس وقت وہ درندوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے قتل پر اپسا رہا تھا اس کے موں سے تھوک زمین پر گرا جس سے خدا ون عالم نے فوراں نر اور مادہ دو کتے پیدا کر دئیے اور وہ دوڑے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے اطراف میں پہرہ دینے لگے اور درندوں کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام کو لقصان پہچانے میں رکاوٹ بن گئے اسی دن سے کتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی مجھوک مجھوک